جنگیر ترین صاحب اپنے جازوں میں بھر کے لے کے آتے تھے اور کیا اس وقت بھی یہ آس ٹریٹنگ میں نہیں آتا تھا یہ اس وقت بھی بولی ہیں لگتے ہیں آپ کی بھی کوئی بولی لگی ہے آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے جاتی انتہابات میں سرکاری مشینری یوز کی جا رہی ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کونش سرن ویلی میں اس دن وزیر صاحب اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ سرکاری سٹاف کے ساتھ سرکاری گاڑیوں میں آئے کیا اس چیز کو آپ کے سرن سے دیکھتے ہیں کیا یہ جائز ہے یہ جو آلات اسلام آباد میں بن گئے ہیں کیا آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ملتوی ہونے کے کچھ چانس کیا دیکھتے ہیں فیوچر کیا دیکھتے ہیں پی ٹی اے لگ رہی ہیں آپ کی بھی کوئی بولی لگی ہے آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے ابھی تک ناظرین اسلام علیکم میں ہوں بلال فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی نیوز نیٹورک جیسا کہ تمام تر آلات جو موجودہ گورنمنٹ کے وہ آپ کے سامنے بولییں لگ رہی ہیں ایم این ایس بک رہے ہیں تو اس وقت میرے ساتھ ایک ایم این ای موجود ہیں انہ تیرہ سے الحاج سالم حمد ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کہ آئی صاحب کو جو بولییں لگ رہی ہیں آپ کی بھی کوئی بولی لگی ہے آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولی تو کسی کا باپی میری نہیں لگا سکتا ہے الحمدللہ جتنی بولی وہ لگا رہے ہیں اتنے مجھے اللہ پاک مہینے دو میں دے دیتا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس وقت ہم اپنے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ منصرہ کے مٹی پر داغ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ منصرہ کے غیور و غیرتمن لوگوں کا مینے ووڈ لیا ہے اور میں کبھی بھی اس میں کمپرومائز نہیں کروں گا اور جو وہ لوگ اس وقت کر رہے ہیں میرے خیال میں اپنا کیریئر تب داؤ پر لگا رہے ہیں اس وقت مشکل وقت میں ہمیں اپنے لیڈرشپ لیڈرشپ کا ساتھ دینا چاہیے اور انشاءاللہ دو چار دن کی بات ہے آپ دیکھیں گے جنڈا ہاتھ میں لے کے انشاءاللہ عمران خان کو ہوا جو اور آئی صاحب جو لوگ آپ کے کلیگز بگ گئیں بولی ہیں لگ گئیں پیسے لے لی ہیں تو ان کو کیا محصید دینا چاہیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہم میڈیا میں سن رہے ہیں جب ان کی طرف سے بات آ رہی ہو تو کہتے کہ اس طرح نہیں ہے لیکن جو ہو رہے اس میں مجھے بڑا افسوس ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن آئی صاحب یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو جن کو جنگیر ترین صاحب اپنے جازوں میں بھر کے لے کے آتے تھے اور کیا اس وقت بھی آرس ٹریٹنگ میں نہیں آتا تھا یہ اس وقت بھی بولی نہیں لگی میں کہتا ہوں کہ جب بھی ہوتا ہے ہارس ٹریٹنگ ہارس ٹریٹنگ ہوتی ہے وہ پہلے پہلے بھی ہوئی تھی یہ وہی بکاؤ مال ہے جو واپس بگ گیا جب بھی ہو اصل میں جنگیر صاحب جو لوگ لے کے آئے تھے وہ آزاد الیکشن جیت کی آئے تھے اور وہ آزاد لوگوں کو باقیدہ اس نے وہاں پہ ایڈزیسٹ کیا تھا پارٹی میں پارٹی کے لوگ بھی وہ لے کے آئے تھے دیفرنٹ پارٹی سے بھی انہوں نے لوگ اٹھائے تھے اصل میں جی اپنے اپنی ضمیر کی بات ہے جو ضمیر لوگ ہیں جو ضمیر والے جو کردار والے لوگ ہیں کریکٹر پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں قوم ان کو صلح دے دیتے ہیں اکثر آپ نے ساب کا دیکھے ساب ان کے نستوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ جی ان کے اباؤ اجداد بکے ہیں اور یہ میرے خیال میں اپنے کریکٹر کو دعو پی لگا رہے ہیں اور اپنے فیچر کو دعو پی لگا رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے میں شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور کیا دیکھتے ہیں فیچر کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا بس اس وقت اسلامباد کا موسم گرم ہے لیکن انشاءاللہ عمران خان ایک بہت بڑا کھلاری ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو اتنا لائٹ نہیں سمجھنا چاہی گے اس نے بھی اپنے انتظام کیا ہوا انشاءاللہ بہتر ہوگا میں بہتر کی طبق ہوں اور ایز اب یہ جو بلدیاتی انتخابات جا رہی ہیں دوسرا مرحہ کے پی اے میں تو یہ جو علات اسلامباد میں بن گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملتوی ہونے کے کچھ چانسز ہو جائیں گے نہیں فیلال تو نہیں ہے اور انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات ہم جیت رہے ہیں اس وقت مانسیرہ کے پانچ ہماری امیدوار ہیں تو مجھے تو اللہ پر یقین ہے کہ پانچ کے پانچ ہم انشاءاللہ جیت رہے ہیں اور وزیراعظم کا مانسیرہ میں آنا کیا یہ بھی آپ کی بلدیاتی انتخاباتی کمپین کا ایسا ہے نہیں نہیں کمپین تو کوئی حصہ نہیں ہے اس وقت وزیراعظم نے فیصلہ کی پورے پاکستان میں عوام کے پاس جانا اور اس وقت آپ نے دیکھا سوات میں دیکھا دیر میں دیکھا پنجاب میں دیکھا کہ پوری قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ پچیس تاریخ کو مانسیرہ کے تاریخ میں ایک زبردست جلس ہو گئے اور آخر میں ایک کوئشن چھوٹا صاحب سے کروں گا کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات میں سرکاری مشینری یوز کی جا رہی ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کونچ سرن ویلی میں اس دن وزیر صاحب اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ سرکاری سٹاف کے ساتھ سرکاری گاڑیوں میں آئے کیا اس چیز کو آپ کے سرن سے دیکھتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ عوام کے پیسے کو اس طرح دکھانا جائے ایک فیڈرل منشٹر اگر اللہ نے اس کو وزید دی ہے اس کا پروٹوکول ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور آج نہیں یہ سابقا دوارم یہ سووتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے منشٹروں کو پروٹوکول کے لیے جو سٹاف دیتا ہے وہ ہمیشہ اس کے وزیروں کے ساتھ وہ کمپینڈ میں اس کو یوز کرنا یہ تو وہ منشٹر ہیں جو دفتروں میں بھی لوگوں کو نہیں ملتے لیکن آج وہ روڈوں پہ اگر اپنے سرکاری تو مام تر پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیا یہ غلط نہیں ہے یہ مجھے بتائیں سے پہلی بھی یہاں پہ الیکشن ہوتا رہا ہے فیڈرل منشٹر نے آپ پروٹوکول کے ساتھ نہیں آتا کر رہا ہے غلط ہوئے ابھی بھی غلط ہو رہا ہے آیا کرتے تھے پہلے بھی غلط ہوئے آپ کے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی غلط ہوئے اب بھی غلط ہو رہا ہے آپ مان رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان یورپ نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یورپ کی طرح یہاں پر وہ امران خان کے دعویے کدھر چلے گی امران خان نے ساڑھے تین سال میں وہ کچھ کیا پاکستان میں جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے آپ اس وقت اسلامی فوویہ کا آپ دیکھ رہے جو بل جو وہاں پہ اس وقت اگر دنیا میں کسی نے پاکستان کا نام روشن کے تو صرف امران خان نے روشن کی ہے بہت شکری جی تینکی انہیں تیرا منصرہ سے جنہوں نے تیرا ساتھ گفتگوی کی اور وہ اس چیز کو مان گئے کہ یہ جو سرکاری مشینریزوں یوز بری ہے یہ غلط ہے دکتے چھپے الفاظ میں انہوں نے تسلیم کر دیا اسی کے ساتھ موجہ اجازت دیجئے بلال فرید میہ ٹیوی نیوز 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 ڈا تینکی ڈا تینکی